اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھوکنے کے احکام یعنی انسان جہاں چاہے وہاں تھوک دیتا ہے ایک چیز کا خیال رکھنا کہ قبلے کی طرف مطلقاً تھوکنا یہ منع ہے جیسے کہ میں بیٹھا ہوں میرے سامنے قبلہ ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم قبلے کی طرف نہ تھوکیں یہ بلکل منع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے قبلے کا عدب کرتے ہوئے خواہ آپ نماز کی حالت میں تھوک رہے ہوں یا غیرے نماز کی حالت میں تھوک رہے ہیں بلکل قبلے کی طرف تھوکنا جو ہے بلکل ممنوع ہے جیسا کہ احادیث وغیرہ میں بھی اس کا حکم آیا ہے کہ مسجد وغیرہ میں بھی تھوکنا یہ بلکل منع ہے جیسا کہ مسلم شریف کتاب المساجد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانے دیوار میں تھوک لگا ہوا دیکھا قبلے کی طرف دیوار میں جو ہے وہ تھوک لگا ہوا دیکھا آپ نے اسے خرش ڈالا پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تم نماز میں ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکو نماز میں ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکو کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت نمازی کے سامنے ہوتا ہے اب یہاں پر احادیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نماز میں نماز میں ہو تو سامنے نہ تھوکو سامنے کا مطلب یعنی قبلے کی طرف نہ تھوکو کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت کیا ہے نمازی کے سامنے ہوتا ہے ایک تو دوسری بات اس میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر اس حدیث کو عموم پر لیا جائے یعنی عام معنی مراد لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک کو قبلے کی طرف دیوار پر دیکھا اب جب دیوار پر دیکھا تو کوئی قبلے کی طرف تھوکا ہوگا تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے عموم پر دلالت کر رہی ہے کہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو قبلے کی طرف تھوکنا یہ بالکل ممنوع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نمازی نماز کے حالت میں اس لئے نہیں تھوکے گا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے نمازی کے سامنے ہوتا ہے نمازی کے سامنے ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر قبلے کی طرف تھوکنے کو ممنوع اس لئے قرار دیا کہ یہاں پر قبلے کا عدب ہے قبلے کا کیا ہے عدب ہے تو عدب کا خیال رکھتے ہوئے نمازی اور دوسری ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امام کو ایسے امام کو مسلح سے ہٹا دیا جس امام نے قبلے کی طرف کیا ہے تھوک دیا تھا اور یہ حدیث تنمیزی شریف میں موجود ہے تنمیزی شریف میں یہ حدیث موجود ہے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ سعودی عرب وغیرہ میں کعبہ میں جاتے ہیں قبلے کی طرف پونک کر دیتے ہیں بے عدوی سے لیٹ چلے جاتے ہیں قرآن کو لیتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہا ہے بس ایسے ہی یہ تو قبلہ ہے بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب قبلے کی طرف تھوکنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو قبلے کی طرف پیر کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اجازت ہے یہ بات زیر پر رکھ ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے عدد تو ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں اگر آپ کے تھوک آ رہی ہو اور پڑھنا دشوار ہو رہا تو اب کیا کرے گا اب یہ کرے گا کہ آپ اس کو مسجد میں نہ تھوکیں گے بلکہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے یہ کتاب المساجد کی حدیث ہے باب جو ہے یہ حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب مسجد میں تھوک دیکھا تو لوگوں سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو ایک شخص اپنے رب کی طرف مو کر کے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے سامنے تھوکتا ہے کیا تم لوگ یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی شخص تمہارے سامنے کھڑا ہو کر تمہارے سامنے تھوک دے جب تم میں سے کسی کو تھوکنا ہو تو بائیں طرف قدم کے نیچے تھوکے یا کپڑے میں تھوک کر اسے ساف کرے اب ذہرہ دیکھئے فرمایا کہ اور یہ حدیث اس لئے بیان کیا میں نے کہ یہاں پر یہ بات ذہن میں ہے کہ اگر نماز کی حالت میں اگر آپ کے موہ میں اتنا زیادہ تھوک ہو کہ پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا ہے اگر کپڑا ہے تو کپڑے میں تھوک دے اور اس کو بعد میں ساف کر دے یا ایسی مسجد ہو ایک یا ایسی مسجد ہو جس کا فرش بالکل سخت نہ ہو فرش جو ہو سخت نہ ہو بلکہ مٹی کو ہو کہ تھوکیں گے تو وہ تھوک جو ہے وہ مٹی کے اندر پورن چلی جائے گی اور دیکھے گی نہیں تو کیا ہے تھوک سکتے ہیں اجازت ہے لیکن آج کل مسجد ایسی ہے کہ بلکل سخت جو ہے فرش بلکل سخت ہے ٹائل سے لگے رہتے ہیں کہ تھوکیں گے تو بلکل دکھ جائے گا تو اس میں تھوکنے کی بلکل اجازت نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ تھوکنے کے جو احکام بتائے گئے ہیں تو آپ اپنے دائے طرف تھوک دیں یا کیا ہے بائیں طرف تھوک یا قبلے سے ہٹ کر تھوکیں یہ غیر نماز کی بات اور نماز کی حالت میں اگر مسجد میں ہے اور تھوک آ رہی ہو اور اس کو موہ میں رکھنا دشوار ہو جائے تو آپ کیا ہے کپڑے میں تھوک دیں اور یہاں پر جو پاؤں کے نیچے تھوکنے کا جو حکم دیا ہے وہ ایسی مسجد میں تھوکنے کا حکم دیا ہے جو مسجد کے کیا ہے یہ مٹی والی ہو اور وہ تھوک جو ہے زمین کے اندر چلا جائے تو اس بات کا خیال رکھا جائے اور اس حدیث سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا عدب کرتے ہوئے اس کی طرف تھوکنے کو ممنوع جب قرار دیا ہے تو ہم کو چاہیے کہ قبلے کی طرف نہ ہم پاؤں کریں جیسا کہ آج کل کچھ نجدی حضرات جو ہے قبلے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جاتے ہیں قرآن کو بلکل لیٹ کر کے پڑھتے ہیں کوئی کیا ہے پیر کے اوپر قرآن رکھ کر کے پڑھتا ہے تو یہ سب عدب کے خلاف ہیں تو جب ایک قبلے کا عدب ہے تو کلام اللہ کا بھی عدب کیا جائے کیونکہ عدب سے انسان کو عزتیں ملا کرتی ہے عدب سے انسان اللہ رب العزت کے درمیہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتا ہے اور یہ لوگ بے عدبی کرتے ہیں تو لہٰذا ان بے عدبوں سے یہ بات اس حدیث کے ذریعے بتاؤ کہ جب قبلے کی طرف تھوکنے کو منع کیا ہے تو پیر کرنے کو کس طرح جائز ہو جائے گا لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے پرہیز رہیں اور تھوکنے کے بھی آداب جو احکام ہیں جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے اس پر حمل کریں السلام